السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میرا نام دکٹر حیدر ہے اور میں آج آپ کو ہیپی ٹیٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہیپی ٹیٹس کیا مرض ہے اور یہ کیسے منطقل ہوتا ہے اس کی وجوہات سمپٹمز ٹائپس کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں اور یہ اس کی تشکیز کیسے ہوئی انویسٹیگیشن اور یہ کتنے قسم کے وائرس ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو گائز ٹوپی کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آج ہم ٹوپی کی طرف بڑھتے ہیں ہیپیٹس ہیپیٹس کیا مرض ہے تو بیٹا سب سے پہلے ہیپیٹس ہیپا مینز لیور ہیپا کا مطلب ہے کیا بھولو بیٹا لیور اور ٹائٹس ٹائٹس کا مطلب ہوتا ہے ان فلیمیشن تو اس کی طریف یہ بن چکی ہیپی ٹائٹس کا یعنی جو ہم ڈائفینیشن کر سکتے ہیں انفلیمیشن آف لیور اس کا مطلب ہائپیٹس اور ہائپیٹس ہائپیٹس یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ایک مریض سے دوسرے مریض میں متقل ہو سکتی ہے اور جو ہائپیٹس ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کا لیور ہوتا ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے سوزش اور یہ چوتی بیماری بھی کہتے ہیں چوت بیماری سے کہتے ہیں جو کہ پیدا ہوتی ہے اور اس کو ہم عام زبان میں اردو میں اور پنجابی میں یرکان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یرکان اور یہ ہمارا کیا ہے لیور اور یہ لیور میں منتقل ہوتی ہے لیور بیماری ہے جی گائز اب ہم بڑھتے ہیں کیسے کہتے ہیں وجہات کو کسے کہتے ہیں وجہات کو اس کی وجہات کیا یہ کیسے منتقل ہوتی ہے اور کس وجہ سے یہ ٹاکسک سبسٹانس کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے کس کے وجہ سے ٹاکسک سبسٹانس اور وارل انفیکشن ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ وارل انفیکشن کیسے ہے کہ یہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں وائرس کی شکل میں ہے کیونکہ یہ وائرس ٹائپ وائرس ہیپیٹیٹس ہے جو کہ بہت سانی منتقل ہو جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ فریز کیا جائے اور وہ آگے میں آپ کو اس کی سیمپ ٹائمز اور ٹائپ سے بتاؤں گا انیمیسٹیگیشن بھی بتاؤں گا تو یہ وائر انفیکشن ہے ٹاکسک سبسٹانس کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے اور یہ ڈرگ جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ نوجوان لڑکے کر رہے ہیں ڈرگ ڈرگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ٹاکسک سبسٹانس سے جو آتی ہیں وہ آج کل ہماری بوتلز وغیرہ ہو گئی ہیں ہم کوہ کی بوتل ہے ایسی جو بوتلیں یہ پینے سے بھی منتقل ہوتا ہے اور اس میں جو اس کی وجہ سے جو ہمارے ازلات ہیں جو کہ جو کہ متاثر ہوتے ہیں متاثر ازلات جو ہمارے متاثر ازلات ہیں اس میں ہے تیلی لبلبا اور لیور جسے ہم جگر کہتے ہیں اور ربی سی ربی سی ریڈ بریل سیلز تیلی سفائن لبلبا ہم پین کریاس کہتے ہیں اور لیور کو جگر کہتے ہیں ٹھیک ہے ربی سی ریڈ بریل سیلز یہ متاثر ہوتے ہیں ازلات اس میں پیشنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا اس کی آنکھیں جسم مین سکین زرد پر جاتی ہے کیا پر جاتی ہے زرد ہو جاتی ہے زرد رنگی ہو جاتی ہے اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے نا وہ ہے بیل روبین کیا ہے بنیادی وجہ بیل روبین بیل روبین کیا ہے یہ لیور میں جو پائے جاتا ہے گیسٹک جووس ہے جو بیل روبین لیور کا یہ ایک حصہ ہے اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں جسم زرد پر جاتے ہیں تو جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں یرکان ہو چکا ہے جی اب گائیز ہم بڑھتے ہیں اس کی سمپٹمز کی طرف جی اس کی سمپٹمز ہیں جو وہ بہت ہی جو ہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ ہپیٹیٹس وائرس ایک قسم کا نہیں ہوتا یہ کئی قسم کا ہے ہپیٹیٹس جو وائرس ہے اس میں ہوتا ہے ان لارج ان لارجمنٹ آف لیور کیا ہوتا ہے بیٹا ان لارجمنٹ آف لیور ہوتا ہے لیور کا سائز بڑھ جاتا ہے لیور کا کوئی بھی پارٹ میز یہ والا حصہ یہ والا کہیں سے بھی کئی بھی حصہ اس کا یوکہ نا ہو جاتا ہے ان فیکشن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے ان لارجمنٹ آف لیور اور فیور ہو جاتا ہے کیا جاتا ہے فیور بخار ہو جاتا ہے فٹیغ تھکاوٹ ہو جاتی ہے ابڈومینل پین ہوتی ہے ابڈومینل مینز پیٹ میں درد ہوتی ہے اور یہ جوائنڈس بیماری ہے کونسی بیماری ہے جوائنڈس تو بیٹا یہ اس کی سیمپٹنس دی جو کہ آرم روٹین میں جب ہیپٹیٹس پیشنٹ ہوتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتی ہے تو اب ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ٹائپس ہے یہ کتنی قسم میں اس کے ہیپٹیٹس کی ہیں ہیپٹیٹس جو اب تک ہیں اس کی وہ چھے ساتھ جو ہیں ہیپٹائپس جو دسکور کی گئی ہیں جن میں سے جو مین ہیں وہ تین ہیں ہیپٹیٹس اے ہیپٹیٹس بی ہیپٹیٹس سی اور جو باقی ہیں ان پر ابھی ورک جاری ہے ہیپٹیٹس اے وی ہیپٹیٹس بی وی ہیپٹیٹس سی وی ہیپٹیٹس ڈی وی ہیپٹیٹس ای وی ہیپٹیٹس ایف وی ہیپٹیٹس ہیپٹیٹس جی وی جو ان میں سے ہیپٹیٹس ڈی اور ڈی کونسی بیٹا ہیپٹیٹس ڈی اور ڈی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا لیور کا سائز ہے نا لیور کا سائز وہ انکریز ہو جاتا ہے ہماری لیور کا سائز میں نے یہ لکھی بھی ہے انالوجمنٹ آف لیور ہماری لیور کا سائز انکریز ہو جاتا ہے ہیپٹیٹس ڈی اور ای اور ایف جی اب بھی ان پر پروپر ورک ہو رہا ہے پیٹا اب ہم پڑھیں گے انیمیسٹیگیشن انیمیسٹیگیشن کیا آتا ہے تشخیص ڈاکٹر حضرات اس وائرس کی لیور فانکشن ٹیسٹ کیا آتا ہے بیٹا لیور فانکشن ٹیسٹ اور ایک سرے کرواتے ہیں بلڈ کا جو کرواتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں ایچ وی بی سی اور اس کے علاوہ ہمارے جو پیٹ کی ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں کیا کرواتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اور پھر اس کے علاوہ یہ کیسا وائرس ہے یہ وائرس جو ہے اس میں جو مین ابھی تک جو ڈسکورڈ ہوئے ہیں وہ ایچ ای بی ایچ بی بی ہپیٹیٹس ای ہپیٹیٹس بی ہپیٹیٹس سی یہ کیسے وائرس ہوتے ہیں دیکھنے میں ہمیں کیسے یہ نظر آتے ہیں یہ بیٹا ہپیٹیٹس جو اے ہے اس میں جو وائرس جو ہوتا ہے نوان انویلپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نوان انویلپ ہوتا ہے اور یہ آر این A پر ہوتا ہے اور ہپیٹیٹس بی یہ ڈی این نی پر ہوتا ہے اور یہ انویلپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انویلپ اور اپیٹیٹس سی ہے یہ انویلپ بنا لوں میں اس پر یہ انویلپ ہوتا ہے اور سی بھی انویلپ میں ہوتا ہے ہیپیٹیٹس B اور ہیپیٹیٹس C یہ بہت خطرناک وائرس ہیں اور یہ بی انویلپی ہی ہوتا ہے اور یہ RN میں ہوتا ہے ہیپیٹیٹس C ni désert ہیپیٹیٹس A اور ہیپیٹیٹس B اور ہیپیٹیٹس C ان کا دوسرا نام بھی ہے ہیپیٹیٹس A کو ہم کہتے ہیں انفیکشیس کیا کہتے ہیں Infectious Hepatitis Hepatitis B کو ہم کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے Serum Hepatitis اور Hepatitis جو C ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو نام ہے دوسرا Infusion Hepatitis اب ہم پڑیں گے تدابیر تدابیر میں ہم Hepatitis کے پیشنٹ کو کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے کن چیزوں سے تدابیر کو اپنانا چاہیے سرینج ہے جو کہ ٹکہ لگانے کے بعد ضائع کر دینی چاہیے ضائع کر دینی چاہیے اور اس کے بعد جنسی اختلافات سے پرہیز کرے پانی جو ہے اس کو بوائل کر کے استعمال کرے حجام کے پاس جائے تو وہ اسٹریلیزیشن اس کے عزار ہونے چاہیے شیونگ ٹاول اس کے سیپرٹ ہونے چاہیے حمل والی خواتین کو ایمی بی ایس ڈاکٹر جو ہیں خواتین ان کا بی بی ایس ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی چاہیے رجوع کرنا چاہیے دائیوں سے رجوع نہ کریں بچیں ڈونیشن دانتوں والے جو اتائی ہوتے ہیں دانتوں کے اتائی جو گلی محلوں میں پائے جاتے ہیں ان سے بچا جائے ان سے چک اپ نہ کروایا جائے جی بیٹا آج کا ہم یہ لیکچر تھا ہیپیٹیٹس اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم ہیپیٹیٹس بی اور سی کی بات کریں گے تب تک کے لیے دیجئے گا جازت اللہ حافظ